قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورو بکرا کے آیت نمبر ایک سو چھے کے اندر کہ جس چیز کو ہم منسوب کر دیتے ہیں یا جس چیز کو ہم بھلا دیتے ہیں یا لوگ بھی بھلا دیتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو پھر واپس لے کر آتے ہیں تو یہ ہوا کرتا تھا پہلے کے دور کے اندر کہ جب اللہ کسی جگہ پر نبی کو بھیجتا تھا ایک جگہ پر تو اس وقت جرائے موجود نہیں تھے کہ وہ نبی دوسری جگہ پر اس بات کو پہنچا سکے تو وہ اسی جگہ کے لئے ہوتے تھے اور وہیں پر اس لوگ جہاں جو لوگ رہتے تھے جس ان کا مجاز تھا جس فطرت پر وہ تھے تو اس فطرت کے حساب سے ان کو اللہ حکامات دیا کرتا تھا ہمارے لئے پانچ نمازیں تو پچھلے امبیاؤں کے کئی کے اسے بھی اتنی نمازیں نہیں تھیں کہ ہمارے روزے کا وقت جو ہے سورج کے اوبینے سے لے کر جو ہے گروپ تک ہے تو کسی جگہ کے ہمارے پر چوبیس چوبیس گھنٹے کے روزے بھی تھے تو ان کے لئے تھے جیسے لوگ وہاں پر استطاعت رکھتے تھے تو اللہ نے ان کے لئے کانون بنائے تھے لیکن اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ پھر اللہ پھر واپس سے اس قوم کے لئے پھر سے اسی حکامات کو درست کر کے اور وہ انہوں نے بھلا دیا تو پھر لے کر آتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ چیزیں جو اللہ بدل کر تو اللہ نے اس کو انہوں نے ہٹا دیا پھر اللہ اس کو واضح روشن کر کر لیا انہوں نے بھلا دیا پھر اللہ نے واپس اس کو لے کر آیا لیکن اب چونکہ عالمگیر پیغام اللہ نے دے دیا پوری کائنات کے لئے پوری قیامت تک کے لئے تو اب یہ ہمارے پاس میں آگیا قیامت تک کے لئے تو بنیادی باتیں شروع سے ایک ہی رہی ایمان کی بات ہمیں شروع سے رہی شریعت کے حصے بدلتے رہے یعنی ہمارے حکامات کے حصے ہمیں بدلتے رہے لیکن شروع سے ایمان وہی رہا ہمارے کے اللہ پر ایمان اس کے رسول اوپر اس کے کتاب اوپر اس کے فرشتوں پر یہ ایمان شروع سے نو علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول اللہ سلام تو قیامت تک یہی ایمان رہے یہ بنیاد ہے ہمارے شریعت کے حصے جو ہے وہ بدلتے رہے اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے ساری جتنی بھی سب چیزے کی اس کو پورو کو درست کر کے جس کے اندر شیطان نے ملاوٹ کر دی تھی کچھ لوگوں نے ملاوٹ کر دی تھی کچھ بھلا دی گئی تھی کچھ کے بھاگ چھوڑ دیا گئے تھے آگے کے حصے پہ عمل کیا جاتا پیچھے کے حصے پہ نہیں کیا تو اللہ نے سب کو کلیر کر کے صاف کر کے واپس ملاوٹ سے پاک کر کے قرآن کے اندر ہم کو پھر سے دے دیا وہ ساری چیزوں کو